ٹیونڈیو سٹوڈنٹس آئی ہوبیو آل ار فائن پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے نینسی جو ہے باہر جانا چاہتی ہے لیکن سائکس اور فیگن اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو مارتے پیٹتے ہیں اس کے بعد نینسی کوشش کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ بارہ بچوں کے ہوتے ہیں اور اس کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا it was too late for her فیگن has a plan against سائکس اب فیگن جو ہے وہ سائکس کے خلاف planning کر رہا ہے we will talk of this later ہم اس بارے میں بات میں بات کریں گے سیڈ فیگن فیگن نے کہا جبکہ وہ نینسی کو منیپلیٹ کر رہا تھا سائکس کے خلاف بھڑکا رہا تھا but remember پریاد رکھنا نینسی if people beat you like a dog just come to me اگر کوئی دوبارہ تمہیں اس طرح مارے پیٹے تو تم میرے پاس آنا i know مجھے معلوم ہے replied نینسی نینسی نے جواب دیا she thought and i know your wicked ways to فیگن اور اس نے سوچا کہ مجھے تمہارے چلاکی والے طریقے بھی معلوم ہیں برے ارادے تمہارے تمام تر برے ارادوں سے میں واقف ہوں اس نے صرف سوچا تھا she said good night اور اس نے شبہ خیر کہا and close the door اور پھر دروازہ بند کر دیا فیگن thought he knew why نینسی wanted to go out فیگن کو لگا کہ شاید وہ جانتا ہے کہ نینسی کیوں باہر جانا چاہتی تھی she must be meeting another man secretly وہ کسی اور آدمی سے رازداری میں مل رہی ہوگی he thought that she must have another lover فیگن had a plan فیگن کے پاس ایک plan تھا منصوبہ تھا he would find out the name of نینسی's new lover وہ اس کے نئے دوست کا نام پتہ کرے گا then he would tell Sykes اور پھر وہ اس کے بارے میں Sykes کو بتائے گا نینسی would be so afraid of Sykes نینسی Sykes سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائے گی that she would be ready to do anything اور اس قدر خوفزدہ کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی فیگن would make her give Sykes something to drink that would kill him اور پھر فیگن اس کو اکسائے گا کہ وہ Sykes کو کوئی ایسی چیز دے کھانے یا پینے میں جس سے وہ مر جائے then Sykes would be dead اور پھر جب Sykes مر جائے گا after that اس کے بعد نینسی would obey him نینسی اس کی فرما بردار ہو جائے گی فیگن was very pleased with this plan وہے سب سوچ کر بہت خوش ہوا فیگن wanted somebody to watch نینسی for him اب اسے کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو کہ نینسی کا پیچھا کرے فیگن کے لیے he soon found the right person اس کو جلد ہی بالکل مناسب انسان مل گیا this was Oliver's old enemy یہ Oliver کا پرانا دشمن تھا Noah Claypole Noah did not work for Mr. Sorberry the Undertaker anymore اب وہ مزید Mr. Sorberry کے لیے کام نہیں کرتا تھا he had stolen some money from Mr. Sorberry اس نے وہاں سے کچھ پیسے چھرائے تھے then he had run away to London اور پھر وہ بھاگ کر لندن چلا گیا فیگن met Noah in the thieves inn فیگن اور Noah کی ملاقات چوروں اور ڈاکووں کے ملنے کے ایک اڈا تھا وہاں پر ہوئی تھی he had come there وہ بھی وہاں آیا تھا looking for somewhere to stay کہ شاید کوئی جگہ ڈھونڈ سکے رہنے کے لیے فیگن asked Noah to follow نینسی فیگن نے نینسی سے کہا کہ Noah سے کہا کہ وہ نینسی کو follow کرے پیچھا کرے اس کا and find out who her new friend was اور پتہ کرے کہ اس کا نیا دوست کون تھا he said he would give him some money اور اس نے Noah سے وعدہ کیا کہ وہ اس کو کچھ پیسے دے گا اس کام کے بدلے میں Noah said Fagin Fagin نے اس سے کہا I will secretly show you who نینسی is میں تمہیں secretly رازداری میں دکھاؤں گا کہ نینسی کون ہے then everything she goes every time she goes out at night اور پھر اس کے بعد وہ جتنی بھی مردبہ رات کو جائے گی you must follow her تم لازمی اس کا پیچھا کرو گے chapter number 8 کے exercise آپ کو provide کر دی گئی ہے kindly complete your notebooks reread the lesson take care اللہ حافظ